اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں میں تم سب کو بتاؤں گا کہ کیسے میں نے سو ڈالر کم آئے ہیں گوگل بارڈز اور شیٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہ میتھڈ بلکل ہی فری ہے تو آج سے کچھ دن پہلے مجھے ایک میسج ملتا ہے جس میں ایک بار مجھے میسج کرتا ہے کہ اسے ایک سپیسیفک یوٹیوب چینل چاہیے اینیمیشن نیش کے ریلیٹڈ جس کے سبسکرائبرز کم سے کم تیس ہزار ہونے چاہیے اور اس پر کم سے کم تیس ویڈیو سی اپلوڈ ہونی چاہیے اور انس پر ٹوٹل جو ویوز آئے ہیں وہ 4.6 ملین سے زیادہ ویوز ہونے چاہیے تو جب میں نے یہ ساری ڈیٹیلز پڑھی تو مجھے ریالائز ہوا کہ یہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یوٹیوب پر روزانہ ہزاروں یوٹیوب چینلز کریئٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس سارے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی ایک سپسیفک چینل کو سرچ کرنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اس ساری ڈیٹیلز کو کوپی کیا اور فائیور پر جا کر کچھ ایسے سیلرز کو یہ ساری ڈیٹیلز سینڈ کی جو کہ ڈیٹا ریسرچ کے ریلیٹڈ کام کرتے تھے لیکن ان سبھی سیلرز نے مجھے نو میں ریپلائی دیا ان کے مطابق اس طرح کا ایک یوٹیوب چینل سرچ کرنا بہت ہی مشکل ہے جو کہ اگزیکٹ اس ساری ڈیٹیلز کو میچ کر رہا ہو جو کہ میرے بائر نے مجھے سینڈ کی ہے اور اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے بائر نے مجھے تین دن کا ٹائم دیا تھا جس میں سے دو دن پہلے ہی گزر چکے تھے آخری دن میں نے صبح صبح ہی اپنا موبائل آن کیا اور اس پر میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ کیسے میں ایک سپیسیفک یوٹیوب چینل کو سرچ کر سکتا ہوں اور پھر جو بھی بائر کی ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق ایک یوٹیوب چینل سرچ کروں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے گوگل بارٹ جو کہ گوگل کا ایک اے آئی ٹول ہے جیسے کہ ایک چیٹ جی پی ٹی ٹول ہے گوگل بارٹ کو میں نے اوپن کیا اور اس میں میں نے اس کو ایک کمانڈ دی کیسے ہم ایک سپیسیفک یوٹیوب چینل کو سرچ کر سکتے ہیں جو کہ ایک سپیسیفک ڈیٹ کو کریئٹ ہوا ہو سب سے پہلے مجھے یہ جواب ملا کہ انفورچونیٹلی یوٹیوب کوئی بھی ایک ایسی چیز آفن نہیں کرتا گوگل بارٹ کی طرف سے مجھے کچھ بیسک سرچ کے بارے میں بتایا گیا اور میں نے انہی کی ٹیپس کو استعمال کرتے ہیں یوٹیوب میں سرچ کیا ہے اینے میں ریکیپ چینل کریٹیڈ آفٹر ٹونٹی فائیو میں اور یہاں سے میں نے فیلٹرز کو کلک کرنے کے بعد چینل پر کلک کر دیا تاکہ میرے سامنے سارے چینل آ جائیں اور ان میں سے اب جو نیکس چیز میں نے فائنڈ کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایسے یوٹیوب چینل دیکھوں جن کے تیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور اس کے بعد ان تیس ہزار والے سبسکرائبرز میں سے ایسے چینل کو فائنڈ کروں جس کے پر تیس سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں اور اس کے ویڈیوز 4.6 ملین سے زیادہ ہوں لیکن یہاں سے بھی مجھے کچھ اچھے ریزلٹس نہیں ملے تو دوبارہ سے میں گوگل بارڈ پر گیا اور اسی طرح ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پلے بورڈ ویب سائٹ کے بارے میں پتا چلا اور جب میں نے اس ویب سائٹ کو اپن کیا تو کچھ اس طرح سے ایک انٹرفیس آ رہا تھا یہاں پر سب سے ٹاپ پر ہی لکھا آ رہا تھا کہ یہاں پر ان کے پاس 16.1 ملین شوٹیوب چینلز ریجسٹر ہیں جس سے مجھے لگا کہ میں ایزیلی اس پلیٹ فورم کو یوز کرتے ہوئے اپنے سپیسیفک چینل کو سرچ کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں نے چینل سرچ کو کلک کیا اور اپنا سپیسیفک چینل تلاش کرنا سٹارٹ کر دیا سب سے پہلے میں نے اوپر کی ورڈ میں ایڈ کیا کہ مجھے کس ٹائپ کا چینل چاہیے اس کے لئے میں نے یہاں پر anime recap کو ایڈ کریا اس کے بعد نیچے یہاں پر جتنے بھی ان کے فلٹرز شو ہو رہے تھے ان میں سے جو جو فلٹرز میں نے یوز کرنے تھے بائر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ان فلٹرز کو اپلائے کیا جیسے دو مین فلٹرز تھے ان کے سب سے پہلا فلٹر یہ تھا کہ تیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز ہونے چاہیے تو وہ یہاں پر میں نے ایڈ کیا اور ویوز میں 4.6 ملین ویوز ہونے چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس entertainment as a category اور country united states سیلیکٹ کیا میں نے اب یہاں پر جتنے بھی چینلز آ رہے تھے ان کے تیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز اور تیس یا تیس سے زیادہ چینلز پر ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان چینلز پر جو ویوز تھے وہ بھی 4.6 ملین سے زیادہ ویوز تھے اور اسی طرح میں نے الگ الگ کیورڈز استعمال کرتے ہوئے ٹوٹل دس چینلز فائنڈ کیے جو کہ میں تم لوگوں کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ کچھ دس چینلز ہیں جس کو میں نے ایک گوگل شیٹ میں ایڈ کیا ہے سب سے پہلے چینل کے نام پھر چینل کس ڈیٹ کو کریئٹ ہوا تھا اور کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں کتنے سبسکرائبرز ویوز اور کس کنٹری سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سپسیفک چینل کا لنک یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پر ایڈ کی جس کے بعد اس لنک کو میں نے اپنے باہر کے ساتھ شیئر کیا اور اس نے فوراں ہی اس ڈیلیوری کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے فائیو سٹار ریٹنگ بھی دی ہے تو اس طرح سے میں نے ایک ایسا کام کمپلیٹ کیا جس کے بارے میں مجھے زیرو نولیج تھی لیکن اگر میں اس چیز کے بارے میں سرچ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے یہ آرڈر کینسل ہو جاتا جس سے میری فائیور پرفائل رینک بلکل ڈاؤن ہو جاتی تو میں نے اپنی فائیور رینکنگ کو ڈاؤن ہونے سے بچایا اور اس کے ساتھ ساتھ باز تھوڑی سی ریسرچ کیا اور اس آرڈر کو ایسیلی کمپلیٹ کیا اگر تمہارے پاس بھی کچھ اس طرح کا آرڈر آ جائے جس میں تمہیں یہ پتا نہ ہو کہ تم اس آرڈر کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے تم ریسرچ کر کے کسی بھی آرڈر کو ایسیلی کمپلیٹ کر سکتے ہو امید ہے آج کی ویڈیو تمہیں پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو تھانکس فور واشنگ